آپ کو زہمت اس لیے دی کہ وہ لوگ جن کے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے مروڑ پھر رہے ہیں کہ یہ ریلوے چل کیوں گئی ہے صرف قوم کو بشوار گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ نئی ٹرینیں چلاؤں گا چونتیس نئی ٹرینیں چلائی ہیں اور یہ کہتے ہیں مسافر ساٹھ لاکھ مسافروں کو پیسنجرز ہمارے بڑے ہیں چالیس کا میرا وعدہ تھا چوبیس اگست تک میرا ایک سال ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں جنابِ علی ارننگ اور فلان اور فلان اگر میں ریلوے کی پچھلی آمدن میں عربوں میں اضافہ نہیں کر سکا دو کروں تین کروں چار کروں ابھی سات دن ہے میرا ریلوے مزید رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور یہ چھے فریڈ ٹرینز اب پسنجرز ٹرینز سرسید تین تاریخ کو پرائیم نیسٹر اس کا افتتاہ فرما رہے ہیں ابھی کل پرائیم نیسٹر صاحب نے ٹائم دیا ہے اس وقت بھی ایک سیٹ نہیں ہے سرسید میں تین تاریخ میں اور انشاءاللہ پرائیم نیسٹر صاحب کی ہدایت میں لاہور سرگودہ ریل کار کو میاں والی تک لے کے جا رہے ہیں اور پشاور درگئی تک بھی ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں ٹریکر کسی ایک شخص نے مدسر نے اس کا باپ کارڈ تھا فری آف کارس دیئے جی فرس ٹائم ان دی ہسٹری آف ریلوے ریلوے ٹریکر پر آئی ہے وائی فائی پر آئی ہے اور جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ہیومن ایرر ہے لیکن یہ آٹھ بلین سے بتیس بلین تک لے گئے ہیں اور نیپ میں کیس بھیجا ہے ایک افسر پکڑا گیا ہے باقی سارے لوگ بھاگ گئے ہیں ایم ایل ون کہتے ہیں ایم او یو اے ایم او یو اے چودہ سال پہلے شیخ رشید نے ایم ایل ون سی پیک کا اس وقت سی پیک کا نام اور تھا ہم نے دسخت کیے جی ہم نے اپنے پیسوں سے اشتہار دے کے ان کو شرمندہ کرنے کی بھی کوشش کی چودہ سال بعد آئے کل پی سی ون داخل کر دی ہے انہی مہینوں میں انشاءاللہ ایکنک سے پاس کریں گے بنیادی مسئلہ جو ہے نواب شاہ روڑی کا ٹریک بہت خراب ہے جب تک ایم ایل ون ان علاقوں میں شروع نہیں ہوگا ڈی ریلنگ جو ہے اس کے خدشات رہیں گے اور یہی نہیں یہ لوگ ہمیں تانہ دے رہے ہیں ان کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریلوے چل کیسے گئی ہے ہم نے جو سسٹن ڈرائیور ہیں تمام ڈی ایس ایس کو کہا کہ رپورٹ کریں والٹن میں اپنے اسسٹن ڈرائیوروں کو تو بیس سے پینتیس فیصد ہم رٹائر ڈرائیوروں کو بھی رکھنے جا رہے ہیں تاکہ جو ڈرائیوروں پر زیادہ بوجھ ہے اس کو کم کیا جائے اور سارے کپیسٹی ہیں کوئی ایک ٹرین ایسی نہیں ہے جو اوور کپیسٹی نہ ہو ہمیں ٹریک میں رکھنے کی کوئی تک نہیں ہے پی ایس او بھی ہمارا ہے ٹرینیں بھی ہماری ہیں لانا بھی ہم نے جب ہمیں آٹھ دن سے آٹھ دن سے ہم محسوس کریں کہ سات دن کا رہ گیا یا چھ دن کا ٹرین آئے گی شام کو آئے لہا جائے گا آپ کا کیا مسئلہ ہے جی؟ آپ کو تکلیف یہ پہنچی ہے کہ آپ نے ساری پرکیورمنٹ جو ہے اوپر ویگنوں میں کی ایک ایک روپے کے ایک ایک عرب کے کمیشن کھائے آپ نے آپ نے ایسے لوکو موٹیوز لیے جس میں کمیشن کھائی ہم نے ایک روپے کی پرچیز نہیں کی تیس کو بجٹ آ رہا ہے ختم ہو جائے گا جی اور فنانس یئر ختم ہوگا پہلی کو چھٹی ہوتی ہے تین یا چار تاریخ کو سارے قوم کے سامنے اپنی فینانشل رپورٹ رکھیں گے تاکہ ان کو شرمندگی ہو سکتی ہے تو ہوئے جو دو نمبر کے لوگ تھے چونتیس ٹرینے بھی چلائی ہیں جی اللہ کے حکم سے سترہ لاکھ لیٹر تیل بھی بچایا ہے اگر یہ سترہ لاکھ لیٹر تیل نہ بجاتے تو یہ ہمارا جو فور بلین کا ہے یا فور پائنٹ تھری کا خرچہ بڑا ہے یہ ممکن ہے آٹھ پہ چلا جاتا یہ ہم نے چوروں کو نکیل ڈالی ہے اس لیے چور ادھر ادھر سے راستے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نکالیں گے چوروں کو ینگ الیٹ کو آگے لائیں گے ریلوے میں اور یہ میرا مشن ہے اور یہ کہا جانا جناب علی کے ریورس گیر لگ رہا ہے پانچ دن رہ گئے ہیں تین نہیں چار نہیں پانچ جس دن بھی کراچی لاہور میں فینانس کی رپورٹ بھی جاری کریں گے فینانشل رپورٹ بھی ریلوے کی اور چوبیس اگست کو میرا سال مکمل ہوگا چوبیس اگست کو میں نے چار لیا انشاءاللہ تعالی چاروں صوبائی ہیڈکوارٹروں میں میڈیا کو میں چائے پہ بلاؤں گا اور اپنی کار کردگی ہے تصاب کے لیے قوم کے سامنے پیش کروں گا ریلوے چل پڑی ہے یہ ایکسیڈنٹس جو ہیں یہ صرف ایمل ون کی تاخیر اور سگنلز میں جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے ہے اور ریلوے گارڈز کو ہم میں نے خان صاحب سے کل بھی کہا پرسو بھی کہا کہ خدا کے لیے جی ریلوے میں ایک گریڈ کی ایمل ون جو آ رہی ہے یہ سب مزدوروں کے ساتھ ہیڈکوارٹروں سے گزرے گی ساتھ جگہ میں نے چین کو کہا ہے کہ وہ میں ہاؤزنگ کے بڑے بڑے پلازاز اس کو کیا کہتے ہیں ہائی رائزنگ بلڈنگ بنا کے دے تاکہ سارے ریلوے ملازمین کو رہائش نئے اپارٹمنٹ مل سکے میں نے پہلے بھی والٹن میں کسی سے چین کے تین سو دلوائے تھے اب ہزاروں کی تعداد میں جو ایمل ون لے گا اس کی شرائط میں رکھیں گے کہ مزدوروں کو اپارٹمنٹ بھی بنا کے دیں اور لاست سب سے اہم بات جتنے ریلوے کے ٹی ایلے ملازمین ہیں ان کو بحال کرنے جا رہے ہیں چیرمین سی او اور تینوں جو اے جی ایمز ہیں ان کی کمیٹی بنا دی ہے اور اللہ کو منظور ہوا تو ایک بڑی تعداد میں ٹی ایلے ملازمین کو کنفرم کریں گے دس ہزار نوکریاں نکالی تھی آٹھ ہزار سوری کیابنٹ نے فیصلہ کر دیا بیلٹ کا ہم نے سارا پروسس مکمل کر لیا تھا لیکن ایک لحاظ سے اچھا ہے کل ہم پہ کوئی الزام نہیں آئے گا کہیں گے جی انہوں نے اپنے لوگوں کو مزدور ہیں بچارے تیرہ تیرہ اور سترہ سترہ آزار پہ کی تنخواہ پہ سو بیلٹ کا جو ہے وہ نوٹیفکیشن محصول ہو گیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے اسی دس پندرہ دن میں اس کام سے بھی نبٹا دیں گے ریلوے چل پڑی ہے انشاءاللہ خسارے سے بھی باہر نکالیں گے اور میں چیلنج کرتا ہوں فورٹی نائن انہوں نے ہائیسٹ انکیا ریلوے کی تاریخ میں اگر میں اس سے زیادہ ارنہ کر سکا تیس تاریخ تک تو مجھے وزیر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے تینکیو ویری مچ منتخب آدمی کو سیلیکٹڈ کرنا کہنا نائنصافی ہے اس میں کیا بری بات ہے میں آئی ایس پی آر کا ترجمان نہ پہلے تھا نہ ہوں لیکن مجھے فخر ہے کہ میں پاک فوج کو پاکستان کی عظیم فوج سمجھتا ہوں اور پاک فوج ملک کو ہر بوران سے نکالنے والی ہے اور دو بندوں نے کبھی پارٹی نہیں بدلی ایک میں اور ایک شباز شریف مدر پارٹی ہماری ایک ہی ہے عوامی مسلم لیگ امیر قطر کا بہت زبردست انویسمنٹ آئی ہے مجھے امید ہے کہ بجٹ کے ساتھ ہی شیخ حفیظ آپ کو ایکسپلین کریں گے اور افغانستان کے پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں آج پرائیم منسٹر نے پانچ بجے اس پہ میٹنگ رکھی ہے ہم تیار ہیں جناب علی افغانستان کے سپین بولدک چمن سے سپین بولدک تک اور پشاور سے کندھار تک لیکن سپین بولدک جو ہے چمن سے وہ یارہ کلومیٹر ہے ہم ڈال لیں گے چھے ملین کا اس پہ سکسٹی ملین کا خرچہ ہے وہ اصبق مزار شریف سے ویا کندھار پشاور آرنا چاہیں تو ان کے پاس فنڈ ہے ہمیں این او سی جاری کرنے پہ کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ہم شن بالی تورخم سے نہیں جائیں گے دوسرے اسٹریشن سے جائیں گے تورخم بڑے مسئلے ہیں وہاں پہ میں بعض امیر سیاستدان ہوں جس دن میں نے سمجھا کہ میں بوجھ ہوں میں عمران خان کا ساتھی ہوں سائے کی طرح اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا جس حمد سے اور جس ولولے جوش اور جذبے سے کام کر رہا ہے اس کا پرانے لوگوں نے یہ سارا عذاب ساری قوم ان کا بھگت رہی ہے خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی حادثہ ہو کہ مجھے یہ سوچنا پڑے کہ میں نے رہنا ہے یا نہیں رہنا آل پارٹیز کانفرنس میرا خیال ہے آج بڑی اچھی خبریں ہیں آل پارٹیز کانفرنس خرشید شاہ نے کہا کہ ہم مولانا کو سمجھائیں گے اور خرشید شاہ کی بات کون ٹالتا ہے جی اور چیئرمن سنیٹ سے آصف زرداری کی ملاقات ہو گئی اچھی خبر آپ کو اچھی نہیں لگتی دیکھیں اسلام آباد ایک دن کے لیے آئیں پھر اٹھریں مری جائیں پھر واپس آ جائیں ادھر جائیں نتیہ گلی جائیں پھر واپس ایک سو چھبیس دن بیٹنا جناب علی ان کے بس کا روگ نہیں ہے اور جو بات میں نے کہی تھی مجھے کریڈٹ دو میں نے آپ کو کہا تھا اب دو لیگی ہیں ایک شباز لیگ ایک نواز لیگ اور شباز لیگ کے بھی اپنے بندے ہیں اور نواز لیگ کے بھی اپنے بندے ہیں آگئی جن لوگوں نے مروائے نواز شریف کو وہ اور چاہتے ہیں اندر ہی رہے وہ چاہتے ہیں شباز اور حمزہ بھی اندر ہو جائے میں چاہتا ہوں میں نے پرائیم نسٹر سے یہ بات کی میں قوم کے سامنے اطراف کرتا ہوں پی ٹی اے نے اس کو پی ٹی آئی نے اس کو بہت برا جانا بھائی یہ کیا چاہتے ہیں ہمیں لندن جانے تو دفعہ بلا جانے دفعہ دور گند بلا لئیوں پار دفعہ بلا گند بلا لئیوں پار انہوں نے دے آئی کوئی نہیں اتنی مشکل سے تھے انہوں نے چوری کے پیسے کٹھے کی ہیں تو ایسی روز آپ آپ کو بھی پتہ لگے تھا کہ خبر لینے کے لئے آپ لعالمے لی آئے آپ کو بنی منائی خبر مل جاتی ہے لیوں پار ادھر بہرے کون سا رستے میں سمندر کا ادھر تینکیو بیری مچ